بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جلیل خان کولاچی آمیر شیٹو کیانل دیکھ رہے ہیں حضور اولا سیاسی معاملات میں بہت سے چیزیں اب کھل کر سامنے آ رہی ہے کچھ دن پہلے آپ نے یقیناً سوشل میڈیا کے اوپر یہ دیکھا ہوگا کہ یہ کہا جائے گا نواز شریف صاحب کی جانب سے کہ مجھے کیوں بولایا تو اب ایسا ہی وقت آ چکا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ مجھے کیوں بولایا یہ کہہ کر وہ جانے کی بھی تیاری کر رہی ہے باقیدہ طور پر درخواستیں ڈال دی گئی ہیں الیکشن کو ملتوی کرنے کی لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤن بتا دیتا ہوں آپ فیصل وارڈا صاحب حامن ویر صاحب کی پروگرام میں تھے اور فیصل وارڈا صاحب آپ جانتے ہیں کہ جن کی زبان بولتے ہیں یا جن کے بندے خاص ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو لندن کی سردی یاد آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے ان قریب نواز شریف صاحب واپس لندن چلے جائیں یہ رات انہوں نے کہا اور اس کی علاوہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا فروری میں الیکشن ہوں گے حامن ویر صاحب نے پوچھا تو فیصل وارڈا صاحب نے کہا کہ اس وقت پی آئی اے کی جو فلائٹس ہیں وہ ٹائم پر آ جا رہی ہیں حامن ویر صاحب نے کہا کہ نہیں تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی پی آئی اے کے فلائٹس جو ہیں وہ ٹائم پر آ جائیں گی اڑیں گی ایک انہوں نے محاورہ تنیوز گیا تو اس وقت الیکشن بھی اپنے ٹائم پر ہو جائیں گے مطلب یہ تھا کہ ابھی الیکشن بھی نہیں ہونے والے یہ کچھ افوائیں تھی اور اس بنیاد پر کہہ لیجئے کہ کافی ہمارے جو تجدیہ کار ہیں وہ یہ کہنے پر مجبور تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس لندن جانے والے ہیں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو بلائیا گیا ہے وہ بلائیا گیا ہے وزیراعظم بنانے کے لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں اس کی مقبولیت اتنی نہیں ہے کہ ان کو وزیراعظم زبردستی بنا دیا جائے تھوڑا بوت مسئلہ مسئل ہوتا ہے مختلف سروے کروائے گئے تقریبا کہہ لیجئے کہ دس سے پندرہ پندرہ سے بیس پرسنٹ تک ان کی پاپولیریٹی جاتی ہے باقی ستر سے اسی فیصد جو ہے وہ خان صاحب کی مقبولیت ہے تو ایسی صورتحال میں نواز شریف صاحب کو وزیراعظم بنانا انتہائی بے وقوفی ہوگی نواز شریف صاحب کے کیسز تو معاف ہو رہے ہیں آج بھی نیب نے فلیکشپ میں ان کی جو بریت کے خلاف جو تھی درخواست وہ آپس کر لی اسی طرح العزیزیہ میں ان کی ایون فیلڈ میں ان کو آج ان کی جو سزا تھی ان کو کلادم کرا دے دیا گیا یعنی مختلف سہولیات نواز شریف صاحب کو مل رہی ہیں لیکن نواز شریف صاحب جس وجہ سے آئے تھے کہ انہوں نے آ کر وزیراعظم بننا ہے وہ نہیں بن پا رہے تو اسی وجہ سے وہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے واپس لنڈن ہی چلے جانا چاہیے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کا ٹریٹمنٹ ابھی ہونا ہے باقی جو چار پانچ سال ان کو لگ گئے تھے ٹریٹمنٹ ہوتے ہوئے لیکن ابھی بھی ٹریٹمنٹ ان کا ہونا ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے واپس جانا آئے اب ہم آ جاتے ہیں الیکشن کے اوپر اس سے پہلے جس افوائیں تھی آج باقیدہ طور پر دو درخواستے دار کر دی گئی ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن ملتوی کر دی جائیں حالانکہ اس سے پہلے مولانا فضربان صاحب نے یہ کہا تھا کہ فروریہ اور جنوری میں الیکشن نہیں ہو سکتے فروریس خنٹک صاحب نے یہ کہا تھا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے مختلف وجوہات بتائی تھی آج باقیدہ طور پر ایک فاطمہ نظر صاحبہ ایک خاتون ہے ان کی جانس میں درخواست دار کی گئی ہے اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ بلچستان کے کچھ علاقے ہیں جہاں سیکیورٹی کی صورتحال صحیح نہیں ہے تو ان علاقوں کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن فروری میں نہ کرا جائیں تھوڑا سا آگے لے کر جائیں ایک درخواست اور دوسری درخواست یہ لکھا گیا ہے اس میں کہ مختلف علاقے بلچستان کے ایسے بھی ہیں جہاں فروری میں برف باری ہوتی ہے تو لہٰذا لوگ جو ہیں وہ اپنا حق کے رہی دے استعمال نہیں کر سکیں گے تو لہٰذا جو الیکشن کی تاریخ ہے اس کو گلتوی کر دیا جائے گے آگے لے کر چلے جائیں یہ دو درخواستیں آج باقیدہ طور پر دائر کر دی گئی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جب آٹھ فروری کی چیف جسٹس صاحب نے تاریخ دی تھی تو اس آتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس چیز کے اوپر سروے بھی نہیں ہونے چاہیے اس چیز کے اوپر ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے کسی نے اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا اب یہ اٹھال فیصلہ ہے اب اس فیصلے کو باقیدہ طور پر درخواست کے ذریعے چیلنج بھی کر دیا گیا ہے جس کیشن بھی ہو رہی ہے صرف سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پر نہیں بلکہ الیکٹرونک میڈیا کے اوپر اس کی ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بلکل خاموش بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ اگلی خبر میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کل سے بڑا واویلہ ہے کہ پاکستان تریقہ انصاف جو ہے اس میں بغاوت ہو گئی ہے اس میں پھوٹ پڑ گئی ہے درارے ہو گئی ہیں تقسیم ہو گئی ہے دھڑے بن گئے ہیں یہ کل سے یہ خبر نے چال رہی تھی خبر شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ شہر افضل مروض صاحب خان صاحب سے ملقات کر کے جب واپس آئے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب پارٹی کا چیئرمین کسی شخص کو بنانا چاہ رہے ہیں اس کے بعد پھر جو تریقہ انصاف کا اریجنل اکاؤنٹز ہے وہاں سے ایک ٹوئیٹ ہوتا ہے اور اس کے خلاف ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو رہا ہم کسی اور بندے کو یہ تسلیم نہیں کریں گے اب اس کے پیچھے شہر افضل مروض صاحب جو وہ بلکل سچ ہے اور انہوں نے بعد میں اس چیز کی تصدیق بھی کی ہے کہ جو جو لوگ میرے ساتھ موجود تھے جس میں مرسٹر گوھر تھا یا باقی لوگ تھے آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ خان صاحب نے اس چیز کی اجازت بھی ہے اور خان صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے یہ چیز آپ کو سمجھنی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے بلے کا نشان رکھنا ہے تو پھر انٹرا پارٹی الیکشن آپ کو کرانے ہوگے اگر انٹرا پارٹی الیکشن خان صاحب کی موجودگی میں یعنی خان صاحب چیرمن بن جاتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن ہو جاتے ہیں الیکشن ہو جاتے ہیں الیکشن ہونے کے بعد مختلف امیر ایز ایم پی ایز بن جاتے ہیں اور بعد میں یہ پڑھا پڑ جائے گا یہ پڑھ بھی سکتا ہے کیونکہ دور اندیشی کو خان صاحب دیکھ رہے ہیں کیونکہ بعد میں پڑھ سکتا ہے بعد میں یہ کہیں گے کہ آپ کا جو چیئر میں نے وہ تو نہ اہل ہے تو لہٰذا آپ جو ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہی نہیں ہیں تو آپ کو جو ہے وہ آزاد ڈکلئر کیا جائے گا تو بات تو ختم ہو جائے گی اسی چیز کو بھاپلتے ہوئے خان صاحب نے باقیدہ طور پر فیصلہ کیا ہے بریسٹر گوھر کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئر میں عرضی طور پر منتخب کیا ہے کیونکہ اس وقت اگر خان صاحب کے اوپر جو توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اس میں وہ نہ اہل ہیں اگر ان کو پارٹی چیئرمنٹ بنایا جاتا تو پھر ان میں قانونی حوالے سے کچھ قدغنیں آ سکتی تھی جو ہی وہ وہاں سے ڈکلئر ہوں گے بلکل کلئر ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر وہ خود پاکستان تحریک انصاف کی جو واق دوڑے وہ سبھالیں گے تو ذریعی سی بات اپس ان ڈاؤن ہوتے ہیں تو یہ معاملات آپ کو قانونی پچیدگیوں کو دیکھتے ہو یہ کرنے پڑتے ہیں تو شیئر افضل مروہ صاحب بلکل سچے ہیں انہوں نے بلکل صحیح کہا اور آج باقیدہ طور پر برسٹر گوہر کو پارٹی کا چیئرمنٹ بنا بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ چھوٹی سی خبر اور بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں صدیق جان صاحب ہمارے بڑے اچھے جنرلیسٹ ہیں اور بڑے پیارے انسان ہیں ان کی والدہ کی برسی تھی تین دسمبر کو انہوں نے یہ کہا کہ میری والدہ کی برسی ہے تو میں اپنی والدہ کی برسی کے موقع پر عمرہ کرنے جاتا ہوں لہذا عمرہ کا تحفہ اپنی والدہ کو دیتا ہوں وہ عمرہ کرنے کی غرصے جا رہے تھے آج باقیدہ طور پر ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کا نام جو ہے وہ سٹاپ لسٹ میں ہے یعنی ہمارے جو جنرلیسٹ ہیں ان کے نام بھی سٹاپ لسٹ میں ہیں پولیٹیشن کے سیاستدانوں کے آپ دیکھتے ہوں گے لیکن جنرلیسٹ کے نام بھی اب آنا شروع ہو گئے ہیں حالانکہ ان کی جب والدہ فوت ہوئی تھی میں وہ اس وقت جنازے پہ گیا تھا صدیق سے میری ملقات بھی ہوئی تھی وہاں پورا جو پراسس تھا ان کو قبر میں اتارا تھا بلکل ان کی تین دسمبر کو ان کے والدہ کی برسی ہے لیکن یہ کچھ ہوا ہے یعنی صدیق جان کو عمرے کی اجازت بھی نہیں دی گئی یہ تو ہے پاکستان میں جنرلیزم کے صورتحال سیاستدانوں کے صورتحال آپ کے سامنے میں پہلے رکھ چکا ہوں اور اس کے ساتھ آخری خبر چھوٹی سی وہ بھی ضرور میں شیئر کروں گا بڑی دلچسپ ہے سپیکر کوئی اسمبلی جو ہیں جنارلی راجہ پرویز اشرف صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون مخلوق حکومت بنائے گی حضرت والا اگر مخلوق حکومت بنانی ہے طریق انصاف کو تو پہلے آپ نہیں آنے دیر ہے اگر آپ نے ہی مل کر حکومت بنانی ہے تو بات سیدھی سیائی ڈیسائیڈ کریں بندہ بندے کو وزیر آزم کی کرسی پر بٹھا دیں بات خدا کر دیں کیوں ہوں اتنے پیسے آہ پاکستانی قوم کے لگا رہے ہیں اور پاکستانی قوم کو بے وقوف کیوں بنا رہے ہیں مختلف جلسے جلوسوں میں ایک دوسری کو پر الزامات کیوں لگا رہے ہیں بات ختم کریں سیدھی سی بات ہے بس الیکشن پھر ملتبی کرنے کے کیا ضرورت ہے الیکشن کرائیں کرائیں کیا بلکہ بندہ بٹھائیں بات ختم کریں ناظرین یہ پاکستان کے سیاسی صورتحال ہیں اور بھی بہت سی خبریں ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ